بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو برہ مہربان انہائیت رہن کرنے والا ہے اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے داریر کام آن لن کلاسیز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں آپ کی اردو ٹیچر سبزہ جار گلز کیمپس سے تو پیارے بچوں سب سے پہلے ہاں علم میں آزافے کی دعا پڑھیں گے ربی زدنی علمہ تو اردو آن لرننگ میں آج ہم سب سے پہلے وقبک کا صفحہ نمبر سنتیس اور ارتیس کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی مذکر کسی کہتے ہیں اور مونس کسی کہتے ہیں مذکر مرد کو کہتے ہیں اور مونس عورت کو کہتے ہیں آئیں ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں مذکر کسی بھی نر اسم کو مذکر کہتے ہیں جیسے کہ لڑکا مرد شیر اور بلہ وغیرہ جی مرد مذکر کسی کہتے ہیں کسی بھی نر اسم کو جی اب مونس کسی کہتے ہیں مونس کسی بھی مادہ اسم کو مونس کہتے ہیں جیسے لڑکی عورت بلی شیرنی وغیرہ مونس کسی بھی مادہ اسم کو کہتے ہیں مختصر یہ کہ مذکر لڑکے کو کہتے ہیں مرد کو کہتے ہیں اور مونس لڑکی کو عورت کو کہتے ہیں آئیں ہم اس کے کچھ مثالے دیکھتے ہیں شہزادہ شہزادی شہزادہ کیا ہے لڑکے نا تو وہ کیا ہوا مذکر اور شہزادی کیا ہے لڑکی تو وہ کیا ہوا مونس شہزادہ شہزادی مرگا مرگی جی مرگا کیا ہے مرگا نر ہے نا تو مرگی مونس ہے اور وہ مادہ ہے جی اسی طرح ہم چند اور مسائلے دیکھیں گے مذکر والد اور مونس کیا ہوگا والدہ والد والدہ ملازم ملحظمہ خالو خالا جی خالو کیا ہے مذکر ہے نا اور مونس کیا ہوگا اس کا خالا جی نیکسٹ ویڈا ہمارا تایا تائی تایا مذکر ہے اور مونس تائی ہے مرد مذکر اور مونس کیا ہوگا عورت جی مکتصر یہ کی مذکر کسی بھی گنار اسم کو ہم کہتے ہیں اور مونس کسی بھی مادہ اسم کو کہتے ہیں اب ہم اپنے وک بک پارٹ کی طرف آئیں گے تو پیارے بچو آج سب سے پہلے ہم پیرہ نمبر سوڑا پر آج کی ڈیٹ مارک کریں گے چوبیس اور چار لکھیں گے جی ڈیٹ مارک کر لیں سبھی نے جی پیارے بچو پلینر پر ڈیٹ مارک کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم صفحہ نمبر سینتیس پر تاریخ اور دن لکھیں گے تاریخ کیا لکھیں گے چوبیس اپرل دوہزار اکیس اور دن لکھیں گے ہفتہ جی پیارے سفحہ نمبر سینتیس پر ہمارا پہلا سوال ہے مدرجہ زیل مذکر کے مونس لکھیں یہ مذکرہ میں دیئے گے ہم نے ان کے مونس لکھنے ہیں پہلا لفظ ہے بیل گائے دادہ دادی مرد عورت بکرا بکری بچہ بچی ابو امی بائی بہن ناک ناگین راجہ رانی والد والدہ تو اب ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف آئیں گے ہمارا دوسرا سوال ہے دیئے گے جملوں میں مذکر کے مونس لگا کر جملے مکمل کرنے ہم نے پہلا جملہ ہے راجہ اور ڈیش باغ میں تھے راجہ راجہ کیا ہے مذکر ہے نا تو راجہ کا مونس کیا ہوگا رانی شباش راجہ اور رانی باغ میں تھے جی اگلا جملہ ہے ہمارا میرے ابو اور ڈیش بزار گے جی ابو مذکر ہے ابو کا مونس کیا ہوگا امی میرے ابو اور امی بزار گے تمام مرد اور ڈیش کمرے میں بیٹھے تھے جی تمام مرد اور ڈیش تمام مرد اس کے زیادہ مردوں کی بات ہوئی ہے نا تو ہم اس وجہ سے عورت نے لکھیں گے کیا لکھیں گے عورتیں لکھیں گے تمام مرد اور عورتیں کمرے میں بیٹھے تھے جی اگلا جملہ ہے دادہ اور ڈیش نے نماز پڑی جی دادہ مذکر ہے دادہ کا مونس کیا ہوگا دادی دادہ اور دادی نے نماز پڑی مرگا اور ڈیش دانہ چکھ کر چلے گے مرگا مذکر ہے مرگا کا مونس کیا لکھیں گے مرگی شباش مرگا اور مرگی دانہ چکھ کر چلے گے بندر اور ڈیش چڑیا گھر میں تھے بندر کا مونس کیا ہوگا بندریہ بندر اور بندریہ چڑیا گھر میں تھے بادشاہ اور ڈیش نے انعام دیئے جی کس نے بادشاہ اور ملکہ نے انعام دیئے جی اب ہم صفحہ نمبر 38 پر آئیں گے اور تاریخ اور دین لکھیں گے ہمارا جمعہ نمبر 8 ہے کل چچا اور ڈیش گھر آئے چچا مذکر ہے چچا کا مونس کیا ہوگا چچی کل چچا اور چچی گھر آئے جی کبوتر اور ڈیش بہت پیارے ہیں کبوتر کا مونس کیا ہے کبوتری کبوتر اور کبوتری بہت پیارے ہیں میرے والد اور ڈیش کراچی گے ہیں والد والدہ جی میرے والد اور والدہ کراچی گے ہیں جی جی صفحہ نمبر 38 پر ہمارا اگلا سوال ہے دیئے گے مذکر الفاظ کو ان کے مونس الفاظ سے ملائیں تو ہمارا پہلا لفظ ہے بورا جی ان میں سے ڈنڈے بورا کا مونس کیا ہوگا بوریا جی بورا کو بوریا کے ساتھ میچ کر دیں گے ٹھیک ہے نیکس ورڈ ہے ناغ جی ناغ کا مونس کیا ہوگا جی کس کے ساتھ میچ کریں گے ناغین کے ساتھ میچ کر دیں گے شباش جی نیکس ورڈ ہے خالو خالو کا مونس ہے خالا خالو کو خالا کے ساتھ میچ کر دیں گے سسر ساس سسر کا مونس کیا ہے ساس کے ساتھ اسے میچ کر دیں گے والد والدہ مریض مریضہ مالی مالن حاجی حاجن بادشاہ ملکہ تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق صفحہ نمبر 37 اور 38 کی ہے آپ نے نیٹ سی پیاری سی رائٹنگ میں لکھنا ہے اللہ حافظ